حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائے تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صدیق کے اکبر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سو اوٹ انعام میں دیے جائیں گے سراقہ بن جاشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیشا کرے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکر کر لاتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دورایا اور تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیش آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے تو ارض کیا یا رسول اللہ سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے وہ دیکھے ہمارے پیش آ رہا ہے حضور نے فرمایا اے صدیق کوئی فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اتنے میں سراقہ بلکل قریب آپ پہنچا حضور نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراں سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرائے اور ارض کرنے لگا یا محمد مجھے میرے گھوڑے اور اس مسئیبت سے نجات دلائیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مر جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا اور آپ تک نہ آنے دوں گا چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا